بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک تو میرے چینل فیشن بیوٹی تو ویورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین بہت دنوں بعد میں آپ میرر ورک کی جیسز کی ڈیزائننگ کی شیرز سکوٹیز نیک اور سلیوز کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں اس میں آپ لوگوں کو میں سی فور سری ڈیزائننگ کے آئیڈیاز دے رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرر ورک کا اپنا کوئی بھی ڈریس سٹیچ کروانا ہے اس کو آپ بنوانا چاہ رہی ہیں کیونکہ میرر ورک کا جو ورک ہے آج کل کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے تو آپ چاہے سیمپل نیک ڈیزائننگ بنائیں فل ہیوی فرنٹ اور بیک بنوانا چاہ رہی ہیں نیک کے یا فل سلیوز یا ڈوبرٹا تو اس میں مکس ڈیزائننگ کے آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ڈیزائن آپ کو سب سے اچھا لگے سنیپ شورٹ لے کے رکھ لیں اور جب آپ نے جا کے مارکٹ سے کسی بوتیک سے یا کسی بھی جو شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ ہینڈ امبرادری ورک ہوتا ہے آپ وہاں سے اس طرح کے ڈیزائن ایزیلی بنوا سکتی ہیں کلرز آپ اپنی مرضی سے لے لیں آپ نے کون سا کلر لینا ہے اب جیسے ان میں جو کلرز پہ تقریباً اس میں ہر کلر کا ڈریس ہے اور جتنے بھی ان میں کلرز کے ڈریس ہیں ان کے اوپر تمام پر جو میرر ورک ہے بہت سوٹ کر رہا ہے کچھ ڈریس ایسے ہیں ہیوی ہیں کچھ لائٹ ورک ہیں اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے لائٹ ورک کروانا ہے ہیوی ورک کروانا ہے یا آپ اس کو کیجول ویئر بنوانا چاہ رہی ہیں یا پارٹی ویئر فروک سٹائل میں کر لیں آپ جھبلہ سٹائل میں کر لیں آپ چاہیں تو موٹیف سٹائل میں فرنٹ پہ بنوانا لیں اس طرح سے دیکھیں لیس سلیوز میں اور نیک میں بھی ہے اور دور دور بھی انہوں نے میرر لگائے ہوئے ہیں اسی طرح اس دبٹے کی اور آپ اس کا جو باڈی پارٹ ہے اور جو سلیوز ہیں اس کا ڈیزائن چیک کر لیں یہ دیکھیں فرنٹ بھی ہے اور بیگ بھی ہے اور آپ اس کو سلیوز بھی کر سکتی ہیں فول سلیوز کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں آپ چاہیں تو یہی چیز آپ سہم دامن میں بھی بنوا سکتی ہیں اور دوبٹے میں بھی اس طرح کی میرر ورکی لائنز آپ اپنے ٹراؤزر میں بھی بنوا سکتی ہیں دوبٹے کے چاروں طرف قریب قریب میرر لگوالیں یا اگر آپ اس طرح کا ورک نہیں کروانا چاہ رہی ہیں تو میرر ورکی کافی زیادہ لیسیز مارکٹ میں ہیں آپ چاہیں تو ان لیسیز کو لے کر اور اپنے ڈریس پر لگوا سکتی ہیں میرر ورکی لیسیز کی جو ڈیزائننگ مارکٹ میں آئی بھی ہے وہ ایک تو شیپ بھی چینج ہے ان کی سائزز بھی چینج ہے مطلب کچھ لیسیز بہت باریک ہیں اور کچھ بہت زیادہ چوڑی یعنی کہ ہر سائز میں آئی بھی ہیں جو چوڑی ہیں وہ آپ نیک میں اور سلیوز میں لگا لیں چاک میں لگوا سکتی ہیں اور سیم ٹوم سیم ویسی ہی دوپٹے کے چاروں طرف بھی لگا سکتی ہیں اب دیکھیں اتنے سارے میں نے آپ لوگوں کو آئی ڈیاز نہیں ہے اپنے ڈریسیز کے لیے اسٹیچنگ کے لیے اس کو تیار کروانے کے لیے تو اس طرح کے ڈریس آپ نے ضرور تیار کروائیں کچھ ڈریسیز جو میرر ورکی مارکٹ میں ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو آپ آئیرن سے یعنی کہ اس طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے لگانے کے بعد آپ ایسا کریں اس میں ٹانکیں ضرور لگا لیں کیونکہ اگر آپ ٹانکیں نہیں لگاتے تو بعد میں وہ تھوڑی تھوڑی سی اترنا بھی شروع ہو جاتی ہے یا ایک دفعہ اگر وہ سوٹ دھولتا بھی ہے تو تب بھی وہ کہیں کہیں سے اتر جاتی ہے اگر آپ ایک ایک اس کو ٹانکہ لگا لیں گے تو وہ پکی ہو جائے گی اور بار بار نہیں اترے گی جو تجربہ ہے ہمارا میں نے وہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ رہی ہے اور آپ اس میں دیکھیں جو بلکل بارک بارک سے آپ کو شیشوں کی جو اس میں کام نظر آ رہا ہے وہ اکثر میں لیسیز بھی لگی ہوئی ہیں آپ سے وہ لیسیز لے کر بھی اپنا کام کر سکتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیرنگ کیجئے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور جو ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کرنے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹفیکشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہے اس کے علاوہ آپ نے ہماری نیکس ویڈیو میں جو بھی دیکھنا ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو میں کیا لے کر رہا ہوں کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہر بار نیو ڈیزائنی کے آئیڈیاز ہوں اور اچھے سے اچھے میں آپ لوگوں کو ہر طرح کی فیشن سے ریلیٹیڈ کے ڈیزائنی کے آئیڈیاز دکھاتی رہتی ہوں اگر آپ میری پریویس ویڈیوز چیک کریں تو اس میں تقریباً ہر طرح کی کیٹیگوری ہے یہاں تک کہ ہر ڈیکوریشن سے ریلیٹیڈ بھی اگر آپ لوگ مجھے کوئی بھی کومنٹ کرتے ہیں تو میں اس ویڈیو کو بھی لے کر آ جاتی ہوں کیونکہ دیکھیں ویڈیوز آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آئیڈیاز آپ نے لہنے ہوتے ہیں اور شکریہ آپ سب کا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے کومنٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ کومنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بولا مت کریں میوزک لکھا دیا کریں دیکھیں یوٹیوب کی پالیسی میں میوزک کے ساتھ وائس آور لازمی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بغیر وائس آور کے میوزک کے ساتھ ویڈیوز لکھا دیتے ہیں ویوز بغیر آ جاتے ہیں لیکن ان کا چینل منٹائز نہیں ہوتا ہے تو ان سب لوگوں کے لئے بھی یہ بات میں ایک بتا دوں اگر منٹائزیشن آپ نے ہون کروانی ہے تو آپ کو وائس آور کرنا لازمی ہے اکثر لوگوں کے کومنٹ یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کا کیا چینل منٹائز ہے الحمدللہ میرا چینل منٹائز ہے آپ میری ویڈیو ضرور چیک کیجئے گا اور نیو ٹاپک آپ مجھے ضرور بتائے گا کہ میں آپ لوگوں کے لئے نیو ٹاپک کی چیز کا لے کر آؤں انشاءاللہ ایک اور نیو ویڈیو لے کر آؤں گی جو تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ